کشمیر نیو سروس پریزنٹ دیا گیا کہ باہر کا کوئی بھی آدمی یہاں کر زمین لے سکتا ہے بغیر ڈومیس ہیل سٹیفیکیٹ کے بغیر سٹیٹ سبجیکٹ کے بغیر پی آر سی کے اور یہاں کی جو بیگر لینڈز ہیں جو تھوڑی بہت زمینے تھی لوگوں کی وہ بھی ان سے جو ہیں وہ چھن جائیں گی آپ نے دوگروں کو اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہونے کا وعدہ کیا تھا لیکن جس طریقے سے آپ شہوکاروں کو یہاں باہر سے لا رہے ہیں یہاں کے لوگوں کو آپ جو ہیں وہ غلام بنا دیں گے با یہاں کے کلچر اور یہاں کی ایڈنٹیٹی کو ڈائلوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے وعدے کا کیا ہوا کہ آپ نے جو بڑا یہ اعلام کیا تھا کہ آپ کی زمینے اور آپ کے جو ہیں جو ہیں وہ بچائے جائیں گے اگر یہ یہ اچھا قانون ہے جیسے بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے تو ہیماچل میں کیوں آپ نے یہ پرتبند لگایا کہ باہر کے لوگ آ کر وہاں زمین نہیں لے سکتے پھر آپ نے تین سو اکتر آرٹیکل کیوں رکھا ہوئے جس کے تاتھ سپ اور مہراشترا اور گجرات کا کچھ حصہ بھی ہے جس آرٹیکل تین سو اکتر کے تاتھ جس کو سپیشل جو ہے کنسیشنز دی گئی ہیں پینترز پارٹی اپنے روش کا اظہار کر رہی ہے کہ آپ ڈبل سٹینڈرڈز کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے آپ نے ان کو پورے طریقے سے آپ نے نظرانداز کیا اور جمہوں کے عوام کے ساتھ دھوکہ کیا اس قانون کا سیدھا سیدھا اثر جو ہے وہ جمہوں کے اوپر زیادہ پڑے گا کیونکہ جمہوں میں ہی لوگ جو ہیں وہ زمینیں لیں گے کشمیر میں کوئی زمین لینے والا نہیں ہے اور یہاں کے لوگوں کے ادھکاروں کا جب جب ہنن ہوگا پینترز پارٹی تب تب آگے میدان میں آئے گی